شو بیز انڈسٹری میں ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے کامیابیوں کا ایک دور دیکھا بطور ادھکار انہیں کئی ایسے کردار ملے جنہوں نے ان کے کریئر کو عمر کر دیا وہ سب کے لیے ہر دل عزیز فنکار بن گئے مگر بدقسمتی سے اس آلی شان زندگی کے بعد ان کی تقدیر میں ایسا موڑ بھی آیا کہ انہیں اپنی ٹانگوں سے محروم ہونا پڑا زندگی کے اس حادثے نے انہیں شو بیز انڈسٹری کے لیے ایک یاد بنا کر رکھ دیا تھا نہ صرف ان کا کریئر ختم ہو گیا بلکہ وہ ایک عزیتناک زندگی گزارنے پر بھی مجبور ہوئے ایک وقت تھا کہ وہ سکرین کی ڈیمانڈ ہوا کرتے تھے اور لوگ بڑے زوق سے ان کی ادھکاری کو دیکھتے لیکن معذوری نے ان سے سب کچھ چھین لیا اور آج ان ستاروں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے ایسے ہی فنکاروں کا ذکر کریں گے جن کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا کہ ان کی ٹانگیں ہی کاٹ دی گئیں اور اس معذوری میں ان کی زندگی کا کیا عالم رہا نمبر ون پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام خالد سلیم موٹا ہے جنہوں نے تین سو سے زیاد فلموں میں کام کیا اور ہمیشہ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیری ان پر فلم آیا گیا ایک صدا بہار گیت پپو یار تنگ نہ کر زرب المسل بن گیا اور آج بھی مختلف گاڑیوں اور ٹرکوں کے پیچھے یہ جملہ لکھا ہوا نظر آتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس قدر اروج دیکھنے والے خالد سلیم موٹا کی معذوری نے ان سے سب کچھ چھین لیا انہوں نے اپنا فنی کریئر 1966 میں تھیئٹر سے شروع کیا تھا خالد سلیم موٹا نے لاہور کے اوپن ائر تھیئٹر میں اپنا پہلا ڈراما پرفارم کیا جس کا نام ویڑا تھا ان کے استاد عطر شاہ خان المعروف جیدی تھے جن کے سرپرستی میں خالد سلیم موٹا نے اپنے فن کی آبیاری کی خالد سلیم موٹا نے جس دور میں تھیئٹر سے آغاز کیا تھا یہ تھیئٹر کے اروج کی ابتدا تھی اس سے پہلے تھیئٹر پر بہت کم ڈرامیں ہوا کرتے تھے لیکن مسعود اختر اور ان کے دیگر دوستوں کے کاوشوں سے تھیئٹر ڈراموں میں تسلسل آیا اور خالد سلیم موٹا نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا اس دور میں ننہ علی جاز اور قوی خان وغیرہ بھی سٹیج کا حصہ ہوا کرتے تھے کچھ سالوں تک خالد سلیم موٹا تھیئٹر پر ہی کام کرتے رہے ان کی فن کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے فلمساز محمد اکرم نے انہیں اپنی فلم خان چاچا میں مطارب کروایا جو کہ انیس سو بہتر میں ریلیز ہوئی تھی خان چاچا پاکستان فلم انڈرسٹری کی ایک انتہائی یادگار فلم سمجھی جاتی ہے یہ فلم ساون کے کیریر کی بہت بڑی فلم تھی جو کہ منفی کردار کرتے ہوئے ٹائٹل رول کے مقام تک آ پہنچے تھے فلم کے دیگر کاسٹ میں اجاز دورانی سلطان راہی اور منور زریف وغیرہ شامل تھے خالد سلیم موٹا نے فلم میں ایک مزاہیہ کردار نبایا تھا لیکن وہ ایک معامل تھے کیونکہ فلم کے مرکزی کامیڈین منور زریف تھے خالد سلیم موٹا جس دور میں فلموں کا حصہ بنے اس وقت لہری منور زریف اور رنگیلہ جیسے کامیڈین فلموں میں اروج پر تھے جبکہ ننہ اور علی اجاز بھی فلموں میں قدم رکھ چکے تھے خالد سلیم موٹا نے وقت کے تمام بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا انہوں نے اردو فلموں کے سپرسٹار محمد علی وحید مراد اور ندیم بیک سے لے کر پنجابی فلموں کے میگا سٹار سلطان راہی کے ساتھ کام کیا وہ بے یک وقت اردو اور پنجابی فلموں میں مزاہیہ کردار نباتے رہے محمد علی کے ساتھ ان کا اگیت پپو یار تنگ نہ کر بہت مقبول ہوا تھا یہاں تک کہ یہ ایک ضرب المثل بن گیا خالد سلیم موٹا کی دیگر کامیاب فلموں میں پردے میں رہنے دو انمول، دامن اور چنگاری، تیرے میرے سپنے، تفان، نوکر، مولا جٹ، سہرہ تے جوائی، اتھرہ پتر، سالہ صاحب اور دولاری سرے فرست ہیں اسی کے دہائی میں جب ننہ اور علی جاز کی جوڑی مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی تھی خالد سلیم موٹا نے ان کے ساتھ بھی کام کیا اور ان کی دونوں سپریٹ فلموں سہرہ تے جوائی اور سالہ صاحب کا حصہ بنے خالد سلیم موٹا ایک خوشحال اور پر اصائش زنگی گزار رہے تھے انہوں نے فلموں سے زیادہ پیسہ تو نہ کمیا تھا لیکن وہ اپنی ضرورتوں کے لیے کسی اور کے محتاج نہ تھے لیکن پھر دن ایک جیسے نہ رہے خالد سلیم موٹا کو شگر جیسے موزی مرز نے آگیرا خالد سلیم موٹا وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کا بقاعدہ علاج نہ کروا سکے جس وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور آج فلم دنیا کا بہت بڑا اساسہ ایک معذوری کی گمنام زنگی گزار رہا ہے ان کی علماریاں ایوارڈز سے بھری پڑی ہیں لیکن ان کے لیے نہ ہی کوئی وظیفہ اور نہ ہی کوئی علاج ہے اور یوں ہم سب کے پیارے خالد سلیم موٹا بیبسی اور لاچاری کی مثال بن کر رہ گئے ہیں پاکستان شو بیز انڈسٹری کی سب سے قابل عزت دکارہ کیسر نکوی جن پاؤں پر اپنی بیٹیوں کا سہارا بننے نکلی تھی بدقسمتی سے وہ بھی کاٹ دی گئیں کیسر نکوی ایک انتہائی باہمت اور با کردار دکارہ ہیں انہوں نے زنگی کے قیمتی بیس سال شو بیز انڈسٹری کو دیئے لیکن ایک طرف انہیں بیس سالوں میں ایک بھی ایوارڈ نہ دیا گیا اور دوسری طرف وہ جن ٹانگو پر اپنی بیٹیوں کے لیے رزق کی تلاش کرتے ہیں وہ بھی کاٹ دی گئیں کیسر نکوی اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ ایک خوشگوار زنگی گزار رہی تھی ان کے شوہر کماتے اور وہ گھر رہ کر اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں لیکن یہ اچھے دن قائم نہ رہ سکے کیونکہ شادی کے کچھ سالوں بعد ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب گھر کی ساری ذمہ داری کیسر نکوی پر آ پڑی تھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی بیٹیوں کی روزی کے لیے گھر سے نکلیں کیسر نکوی نے شو بیز کا روک کیا اور ٹی وی ڈراموں میں جلوہ گر ہونے لگیں انہوں نے پی ٹی وی کے سنہرے دور میں کام کیا کیسر نکوی بہت ہی پرفیشنل اور ایکٹیو ہوا کرتی تھی وہ دس دس گھنٹے کام کرتی انہیں اکثر کمر کی تکلیف رہتی تھی لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کرتی کیونکہ انہیں روزی کمانے کے لیے کام کرنا تھا یہ دوہزر تیرہ کا سال تھا جب کیسر نکوی ہمائیو سعید کے ڈراما سیریل بابل کی دعائیں لیتی جامعے کام کر ہی تھی اس ڈراما کی شوٹنگ کے دوران ایک سین ایسا تھا جب انہیں کیاری پھیلانگنی تھی کیسر نکوی یہ کیاری پھیلانگتے ہوئے گر پڑی جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی دونوں ٹانگیں فریز ہو چکی ہیں اور وہ کاٹ نہیں پڑیں گی لہٰذا کیسر نکوی کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور وہ ویل چیئر پر محدود ہو کر رہ گئیں آج کیسر نکوی گمنامی میں ایک معظور زندگی گزار رہی ہیں اور کوئی ان کا پرسانی حال نہیں شوپس کے فنکار اور دیگر لوگ ٹی وی پر آ کر فلم دنیا کے نامبر ہیرو رحمان آج ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کے دکھوں کے داستان آج بھی زندہ ہے رحمان بھی ان فنکاروں کی فیرست میں شامل ہیں جو اپنی ٹانگوں سے محروم ہوئے اور معظوری کی زندگی گزاری لیکن رحمان کی مختلف بات یہ ہے کہ انہوں نے اس حادثہ کو کامیابی کے آڑے نہیں آنے دیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ قوت سے کام کیا اور اپنا کریئر جاری رکھا یہ ساٹھ کی دہائی کا زمانہ تھا پاکستان فلم رسری ہر نئے سال مزید ترقی کرتی جا رہی تھی اور فلموں کا میار بہتر سے بہتر ہو رہا تھا اسی دوران جب بہت سارے فنکار اپنا حصہ ڈال رہے تھے بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے خوبصورت اور سٹائل شیرو رحمان بھی فلم دنیا میں داخل ہوئے انہوں نے فلم چندہ سے اپنے کریئر کا آغاز کیا جو کہ 1962 میں ریلیس ہوئی تھی رحمان خوش قسمت تھے کہ ان کی پہلی فلم ہی سپر اٹ ثابت ہوئی 1963 کے سال رحمان فلم تلاش کا ایسا بنے جو کہ ایک اردو بنگالی ڈبل وڈین فلم تھی یہ ایک سلور جبلی فلم تھی جس میں رحمان کی ہیرون شبنم تھی رحمان نے فلم انڈسٹری میں آتے ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا لیکن اسی دوران ان کے ساتھ ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا رحمان کار حادثے کا شکار ہو گئے جس وجہ سے وہ اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہوئے رحمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دشکہ تھا ان کا کریئر حال ہی میں شروع ہوا تھا اور وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے تھے بظاہر اس معذورے کے بعد ان کا کریئر ختم ہو چکا تھا مگر رحمان نے ایسی جمع مردی کا مظاہرہ کیا کہ سب دنگ رہ گئے جب رحمان کو کوئی فلم میں کام دینے کے لیے راضی نہ تھا تو انہوں نے اپنی فلم بنانے کا فیصلہ کیا رحمان نے 1964 میں فلم ملن بنائی جو کہ کئی سبق آموز قصے سموئے ہوئے ہیں رحمان کے پاس فلم بنانے کے لیے بلکل وسائل نہ تھے لیکن انہوں نے اپنے ساتھی ادھاکاروں کو جذبہ ہمدردی کے تحت اس میں کام کرنے کا کہا دیبا اس وقت فلم انڈسٹری میں نئی نئی آئی تھی انہوں نے رحمان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بغیر کسی معافظہ کے گیت گیا تھا رحمان کی محنتیں رنگ لائیں اور ان کے فلم باکس آفس پر سپر اٹ ثابت ہوئی فلم ملن نے سلور جبلی منائی تھی جو کہ رحمان کے لیے ایک بہت بڑا عزاز تھا اس فلم نے ان کی زندگی میں ایک نئی روح پھونکتی تھی رحمان نے اس کے بعد کچھ دیگر بنگالی فلموں میں کام کیا اور پھر مغربی پاکستان آگئے ستر کے دہائی میں ان کے کریئر کا نیا دور شروع ہوتا ہے اس دور میں انہیں پاکستان کے نامور اداکاروں کے ساتھ سیکنڈ ہیرو کے طور پر دیکھا گیا دلچسپ طور پر اسی دور میں ان کی ڈائمنڈ جبلی فلمیں بھی ریلیز ہوئیں ستر کے دہائی میں رحمان کی پہلی سپر اٹ فلم دوستی تھی جو کہ 1971 میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک ڈائمنڈ جبلی فلم تھی جس میں رحمان اجاز دورانی کے ہمراہ سیکنڈ ہیرو آئے تھے اس کے بعد وہ ندیم کے ساتھ فلم پرندے میں نظر آئے جو کہ 1973 میں ریلیز ہوئی یہ بھی ایک ڈائمنڈ جبلی فلم تھی اور اس میں بھی رحمان بطور سیکنڈ ہیرو نظر آئے رحمان جب تک زندہ رہے انہوں نے معذوری کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا ہر کام کو محنت اور لگن سے کیا انہوں نے 1990 میں پاکستان چھوڑ دیا تھا اور منگلہ دیش واپس چلے گئے ان کا انتقال 2005 میں طویل علالت کے بعد ہوا رحمان نیدکارہ کم کم سے شادی کی تھی جو کہ تاہیات قائم رہی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں